اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمیس نیوز اور میں ہوں صدرہ قریشید سب سے پہلے ہیڈلائنز زلائی چیئرمن اشروع زکاة کمیٹی راجنپور عبدالرزاق راجہ اور اسسسٹن کمیشنر جانپور جناب سیپور رحمان بیلونی صاحب نے وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ جانپور کا وزٹ کیا سیال کورٹ پی آئی اے پرواز کا ٹائر لینڈنگ کے باید پھڑ گیا زیرے علاج مریضوں کا جانباک ہونا انتہائی افسوسناک ہے مریم اورنگزیب افغانستان بلگرام ایر بیس پر حملہ دو کار بم دھماکے متناظر بل بھارت میں ہنگامیں فوج طلب اور انٹرنیٹ بن اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ زلائی چیئرمن اشرو زکاعت کمیٹی راجنپور عبدالرزاق راجہ اور اسسسٹن کمیشنر جانپور جناب سیپور رحمان بیلونی صاحب نے وکیشنل ٹریننگ انسٹیوٹ جانپور کا وزٹ کیا شاندار کارکردگی پر اسسسٹن کمیشنر جانپور جناب سیپور رحمان بیلونی صاحب نے پرنسپل ادارہ خازہ رانہ سعید احمد صاحب کی دل کھل کر تعریف کی اس موقع پر محکمہ اشر اینڈ زکاعت راجنپور کے چیئرمن عبدالرزاق راجہ نے کہا کہ ان اداروں کی ترقی اور مزید کارکردگی کے لیے اپنی ذمہ داری پوری انتیانت داری سے سر انجام دینے میں کوئی گوتا ہی نہیں بڑھتی جائے گی بہت جلد اب داجل وی آئیٹی کا دورہ کروں گا افغانستان کے صبح پروان کے برگرام ائر بیس پر حملہ کیا گیا جس کے دران دو باروس سے بڑی گاڑیوں کے دھماکیں ہوئے ہیں افغان میڈیا کے مطابق بارودی مواد سے بھری دو گاڑیوں کے ذریعے غیر ملکی فوجی بیس کو نشانہ بنایا گیا جس کے قریب ہی ایک زیرہ تعمیر اسپتال اور اسکول بھی موجود ہے ان دھماکوں کے بعد فائرنگ شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں تیس سے زائد شہری زخمی ہوئے ہیں ہلاکتوں کا خشہ زائد کیا جا رہا ہے البتہ کسی ہلاکت کی اطلاع نہیں ملی ہے افغان پولیس نے بھگرام اے بیس کے قریب سڑک کو بند کر دیا افغان میڈیا کا کہنا ہے کہ نیٹو نے غیر ملکی فورسز کے کافلے پر حملہ کے خبروں کی تردید کی ہے نیٹو کا کہنا ہے کہ دھماکے میں بھگرام میں ایک اسپتال کو نشانہ بنایا گیا اس حملے کی ذمہ داری فیلحال کسی گروہ کے جانب سے قبول نہیں کی گئی پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن پی آئی اے کی جدہ سے سیالکوٹ آنے والی پرواز کا لینڈنگ کے بعد ٹرن لیتے ہوئے ٹائر پھٹ گیا پی آئی اے ایک ذرائع کا کہنا ہے کہ جدہ سے سیالکوٹ آنے والے بوئنگ سیون 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 تیارے کا ٹائر رنوے کی خرابی کی وجہ سے پٹا ہے ذرائع کے مطابق تیارہ لینڈنگ کے بعد ٹرن ہو رات تھا کہ رنوے اچانک بیٹھ گیا اور ٹائر پھٹ گیا جس کے بعد تیارے کو تین گھنٹے کے لیے عارضی طور پر گراؤنڈ کیا گیا تاہم بعد میں تیارے کا ٹائر لاہور سے منگوا کر تبدیل کر دیا گیا دوسرے جانب پی آئی اے کی پرواز پی کے سیون سسٹی تیارہ نہ ہونے کی وجہ سے تین گھنٹے تاقیق کا شکار ہوئی واضح رہے کہ سیارکوٹ ائرپورٹ کے رنوے کی کچھ عرصے قبل ہی مرمت کی گئی تھی مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اور انگزیب نے کہا کہ زیرے علاج مریضوں کے جہاں بکھ ہونے کی اطلاع انتہائی افسوسناک ہے ایک بیان میں نون لے کی ترجمان نے کہا کہ پی ٹی آئی وزراء کو آجی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا وہ افسوسناک ہے یاسمین راشد اور فیاض الاسن چوہان کے ساتھ بس سلوکی قابل مضمت ہے انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے یہ منفی روایت خود عمران صاحب کی اپنی ڈالی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے سیاسی مخالفین کے لیے جو گویا تھا آج کاٹنا پڑا ہے مریم اور انگزیب نے مزید کہا کہ عمران صاحب نواز شریف کے حصے سے باہر نکلیں اصل ایشیوز کو پہچانیں آج شباز شریف کی یاد تو آتی ہوگی انہوں نے استفعار کیا کہ یہ کوئی واقعہ کئی دنوں سے جاری تھا حکومت نے کیوں اپنا فرض پورا نہیں کیا اسپطال میدان جنگ بنا موجودہ نالائی حکومت کی مجرمانہ غفرت کا ثبوت ہے نیکی ترجمان نے یہ بھی کہا کہ حکومت مجرمانہ غفرت کا مزارہ نہ کرتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے ہنگامہ آرائی سے مریضوں کو جان سے جانا پڑا جو بہت افسوسناک ہے شہریت کے ترمیمی قانونی بلکی اقلاب شمال مشرقی بھارت میں ہنگامیں پھوٹ پڑے اس حوالے سے سیول انتظامیہ نے احتجاج کو کچلنے کے لیے فوج طلب کر لی ہے ریاستہ تریپورا اور آسام میں فوج کے تین کالم طلب کر لیے گئے ہیں جبکہ آسام کے دس ازلہ میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس بدھ کی شام سات بجے سے چوبیس گھنٹے کے لیے موتتل کر دی گئے ہیں فوج کے دو کالم ریاستہ تریپورا میں متعین کیے گئے ہیں جس میں جنرل ایریا کنچن پور اور جنرل ایریا منو شامل ہیں جبکہ آرمی کا تیسرا کالم آسان کے علاقے بھونگیاں گاؤں میں متعین کیا گیا ہے بی جی پی حکومت کی جانب سے شہریت کی تمیمی قانونی بل لانے کا مقصد ان غیر قانونی اور غیر مسلم بنا گزینوں کو باہرتی شہریت دینا ہے جو کہ پروسی ملکوں پاکستان بنگلہ دیش اور افغانستان سے 31 سنبہ 2014 تک بھارت آئے ہیں زیاست آسام میں اس بلکی خلاف ہزاروں افراد مختلف مقامات پر تھڑکوں پر نکل آئے مظاہرین کی پولیس کے ساتھ مرد بھی ہوئی اس صورتحال کے باعث طویل عرصے سے بدمنی کا شکار آسام مزید طوائف الملوکی اور افراد افریقہ شکار ہو گیا ہے ہنگامیں کی شدت کا اندازہ اس سے لگا جا سکتا ہے کہ چھ برسوں سے جاری طلبہ کی غیر قانونی امیگریشن کے خلاف تحریک میں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہوئی اور یہ تحریک معادہ آسام پر دستغط کے بعد ختم ہو گئی تھی انگامہ رائے کے حوالے سے کسی جماعت یا طلبہ تنظیم نے ہرتال یا احتجاہ کی قول نہیں دی تاہم سیکیورٹی فوسیس کے ساتھ ہاتھا پائی ریاست بھر میں جاری ہے بلخصوص سرکاری سیکیٹریٹ کے سامنے بھی یہی صورتحال ہے بدکی شام کو حکومت نے صورتحال پر قابو پانے کے لیے لکنی پور، دیماجی، تنسوکیہ، دیبوروگر، چرہ دیف، سوازگر، جرہات، گولا گھاٹ، کمروپ اور کمرب ازلا میں 24 گھنٹے کے لیے موبائل انٹرنیٹ سرویس محتل کر دی جو جمعی رات کے شام تک جاری رہے گی